کال کے دن پاکستان بھر میں سورج گرہن ساڑھے نو بجے سے لے کر ساڑھے بارہ بجے تک جاری رہنے کے امکانات ہیں سورج گرہن کیا ہے اور اس کے انسانی جسم پر کیا سرات مطلب ہو سکتے ہیں جانتے ہیں بسام سلطان کی اس رپورٹ میں چاند کے سورج اور زمین کے درمیان آ جانے کا عمل سورج گرہن کہلاتا ہے سورج گرہن انسانی جسم خصوصی طور پر آنکھوں کے لیے مذر ثابت ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق سورج گرہن کے موقع پر تھوڑی سی لاپروہی انسان کو بنائی سے مکمل محروم کر سکتی ہے آئی سپیشلس ڈاکٹر ناصر چوزری نے بتایا کہ سورج گرہن کے دوران آنے والی سورج کی شوائیں آنکھوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں بے دیہانی یا مستی میں سورج کی طرف ایک پل کے لیے دیکھنا بھی بنائی کو مکمل ضائع کر سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ جو دا موت جب آنکھوں کے رونٹ آرکھ ہیں اور اس جردش کے دوران جب چاند سورج اور زمین کے بالکل درمیان میں آئی رہتا ہے تو یہ پورٹ کی بلوک سا سن اور رکھتا ہے یہ کہ جو سورج کی شوائیں جو سائٹوں سے پریفری سے زمین پر آ رہی ہیں لوگوں سے درخواست ہے کہ باہر نکلنے سے گریز کریں اگر باہر نکلیں تو آنکھوں پر یووی چشمہ اور جسم کو ڈھاپ لیں تاکہ سورج کی شوائوں سے محفوظ رہیں ہماری کوشش ہوئی چاہیے کہ بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں کائٹنگ ہمارے لوز ہونے چاہیے ہماری کوشش ہوئی چاہیے کہ ہمارے بارٹی پورٹ کو پراپر لی کورڈ ہمیں چاہیے سنسکرین لگا کے رہے ہیں اور جو سیمپل جو گلاسے ہیں وہ کام نہیں کریں گے جو پراپر یوی فیٹر ہو جی گلاسے ہیں وہ ہمیں لگا نہیں ہیں کیوں کہ کئی لوگ جیسا کہ کئی لوگ کچھ ایڈانچرز کرنے کوشش کرتے ہیں سمارٹ فون سے پکچر لینے کی کوشش کرتے ہیں ٹیلی سکوپ سے لیکنے کوشش کرتے ہیں لوگوں سے درخواست ہے کہ باہر نکلنے سے گریز کریں اگر باہر نکلیں تو آنکھوں پر یووی چشمہ اور جسم کو ڈھاپ لیں تاکہ سورج کی شواؤں سے محفوظ رہیں ہماری کوشش ہونے چاہیے کہ بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں کائٹنز ہمارے پلوز ہونے چاہیے اگر ہمیں یہ بجبوری کی سناح میں گھر سے باہر نکلنے میں پڑھتا ہے تو ہماری کوشش ہونے چاہیے کہ ہمارے باڈی پاورٹ شو پراپر لی کورڈ ہونے چاہیے سنسکرین لگا کے رہے ہیں اور جو سیمپل جو گلاسے ہیں وہ کام نہیں کریں گے تو پراپر یوی فیٹر والی گلاسے ہیں وہ ہم نے لگا نہیں ہے کیونکہ کئی لوگ جیسا کہ کئی لوگ کچھ اگرانچرز کرنے کش کرتے ہیں سمارٹ فون سے پکچر لینے کی کش کرتے ہیں ٹیلی سکوپ سے دیکھنے کی کش کرتے ہیں تو ان کے لئے ریکیس یہ ہے کہ وہ کسی بھی جو یہ طرح کی جو اگرانچر ہے مائرین کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر بے خیالی یا تجسس میں سورج کی طرف چند لمحات کا دیکھنا بھی انسان کو قوت بینائی سے تاہیات محروم کر سکتا ہے زیادہ تجسس ہو تو ٹی وی پر دیکھ لیں بسام سلطان سیڈی فاری ٹو